اسلام علیکم معزز دوستو دوستو آج ہمیں کیسے کنٹری کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے لیکن اس کے باوجود یہ گھر پر نوکر نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد لاکھوں لوگوں کی قربانی کے بعد آج یہ دنیا کا مضبوط ترین اور فاسٹ ترین شہر بن چکا ہے دوستو آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا اب ان کے فنگر پرنٹ کے نیچے ہے اس ملک کو دنیا کے بڑے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس شہر کے ریسٹوڈنٹ دنیا کے جدید ترین ریسٹوڈنٹ مانے جاتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے جپان انگریزی میں سے عام طور پر جپان کہا جاتا ہے نیپون یا نیہون کا مطلب ہے سورج کی مانت جو چین کے مشرق اور باقی ایشیا میں جپان کے مقام کو نمایا کرتا ہے جپان ایک جزیرہ نما ہے جو چار اہم جزائر اور متحد چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے یہ مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور بحر القاہل سے گھرا ہوا ہے جپان اپنے متنوج اگرافیا کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے لوگ بہت نرم مزاج کے ہوتے ہیں قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کروانا ان کے کردار کا خاصہ ہے بشمول پہاڑ جنگلات اور ساحلی میدان یہ ملک رنگ آف فائر کا حصہ ہے ایک ایسا علاقہ جہاں اکثر زلزلے اور آتش فشان سرگرمیاں ہوتی ہیں ثقافت اور معذب جپانی ثقافت بھرپور اور کسیر جہتی پر مبنی ہے جو روایتی اقدار کو جدید اثرات کے ساتھ ملاتی ہے جپانی ثقافت کے قلیدی اناثر میں روایتی فانون شامل ہے جیسے چائی کی تقریب، پھولوں کی ترتیب، خطاتی اور روایتی تھیٹر کی شکلیں جیسے کبوکی اور نو شنٹو اور بودمت دو اہم مذاہب ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں اور اکثر ایک ساتھ عمل کرتے ہیں شنٹو کی جپانی روایات میں گہری جڑے ہیں اور اس میں مزارات پر کامی روحوں یا دیوتاؤں کی پوجا شامل ہے چین اور کوریا سے متعارف کرائے گیا بودمت بھی ثقافتی طریقوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے جنگلی حیات جپان کا متنوع جگرافیا جنگلی حیات کی ایک بھرپور قسم میں حصہ ڈالتا ہے اور جپانی دیوہیکل سمیت متحد مقامی پرجاتیوں کا گھر ہے پرندوں کی مختلف اقسام جپان کے ذریعے ہجرت کرتی ہیں اور اٹھ گٹھ کے سمندر متنوع سمندری حیات سے آباد ہیں جپانی الپرس اور جنگلی ہیرن رچ اور جنگلی سور سمیت متحد ہوانات کی حمایت کرتے ہیں خطرے سے دوچار پرجاتیوں کے تحفظ اور قدرتی رہائش گاؤں کے تحفظ کے لئے تحفظ کی کوششیں جاری ہیں سیاحت جپان ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنی روایات اور جدیدیت کے منفرد امتجاز سے سیاہوں کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے سیاہ اکثر کیوٹو کے مندروں جیسے تحریکی مقامات کی سیر کرتے ہیں کیوٹو کے حلچر مچانے والے شہری علاقوں کا دورہ کرتے ہیں روایتی گرم چشموں کا تجربہ کرتے ہیں اور ملک کے قدرتی حسن سے لفت اندوز ہوتے ہیں بشمول ماؤنڈ فوجی اور موسم بہار میں چیری کے پھول جپان اپنی جدید ٹیکنالوجی، اینیمی اور مانگا کلچر اور متنوب اکوان کے تجربات کے لئے بھی جانا جاتا ہے میشیت جپان دنیا کی سب سے بڑی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی آفتہ معیشتوں میں سے ایک ہے یاٹو موٹی منفیکچرنگ، الیکٹرونکس، ریبوٹکس اور دروس مشینری جیسی سنتوں پر عالمی رہنما ہے 1990 کی دہائی میں پھٹے ہوئے اقتصادی بلبلے کی وجہ سے ملک کو معیشی چلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا جپان اپنی مضبوط کام کی اخلاقیات جدترازی اور میار پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے حکومت جپان ایک آئینی بادشاہت ہے جس میں پارلیمانی حکومت ہے شہنشاہ ایک علامتی شخصیت کے طور پر کام کرتا ہے اور اصل سیاسی طاقت وزیراعظم اور منتخب قومی خوراک پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے سیاسی نظام کے کثیر الجماعتی نظام کی ایک سوسیت رکھتا ہے جس میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی تحریک پر جپانی سیاست میں ایک غالب قوت ہے لینگویچ آف جپان جپان کی سرکاری زبان جپانی ہے جسے آبادی کی اکثریت بولتے ہیں جپانی تحریری نظام میں چینی حروف کانجی اور دو نصابی رسم الخط ہیرہ گانا اور کاتا کانا کا مجموعہ شامل ہے انگریزی سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اور بہت سے جپانی لوگ انگریزی میں کچھ مہارت رکھتے ہیں خاص طور پر شہری علاقوں میں اور نوجوان آبادی میں ہسٹری آف جپان جمون کا دور جپانی تاریخ کے قدیم ترین دور کی نشاندہی کرتا ہے لوگ شکاری تھے اور انہوں نے دوری کی نشانات کے ساتھ مٹی کے برتنوں کا ایک منفرد انداز تیار کیا اس عرصے کے دوران چاول کی کاشت اور دہات کاری کو متعرف کرائے گیا جس نے سماجی تبدیلیوں کو متاثر کیا ان کا نام کیوٹو کے یا یوہی زیلہ کے نام پر رکھا گیا جہاں اس دور کے نمونے پہلی بار دریافت ہوئے تھے طاقتور افراد کے لیے بڑے بڑے ٹیلے کوفون بنائے گئے تھے اس دور میں ایک مرکزی سیاسی دھانچہ کا ظہور ہوا اور کوریا سے بدمت کے پھلاو کو دکھایا گیا اسوکہ دور میں بدمت کا تعارف چینی تحریری نظام کو اپنانا اور مرکزی حکومت کا قیام دکھایا گیا ساتھویں صدی میں تائیکیا اسلاحات کا مقصد سمراجی اتھارٹی کو مضبوط کرنا تھا دار الحکومت نعرہ منتقل کر دیا گیا اور پہلا مستقل دار الحکومت قائم ہوا اس دور کی اخصوصیات قوانین کی ذابطہ بندی تھوڑائی جی میں عظیم بدا کی تمیر اور چینی ثقافت کے اثر ہیں دار الحکومت کو کیوٹو منتقل کر دیا گیا یہ دور اپنی فرنکرانہ کمیابیوں کے لیے جانا جاتا ہے سامورائی تقبی نے اہمیت آسل کی اور جپان کو بحرونی خطرات کا سابنا کرنا پڑا بشمول منگول حملے اس کے بعد اشکاکا شگنیٹ قائم کیا گیا لیکن اس عرصے کو شہری بدامنی اور اونین جنگ نے نشانزت کیا تھا چائے کی تقریب کے کلچر اور نو تھیٹر کی ترقی کے ساتھ فرنون کو فاروق ملا ٹوکو گاوہ شگنیٹ نے امن اور استحکام قائم کیا جس کے نتیجے میں تنہائی سکوکو کا دور شروع ہوا جپان کا معاشرہ بشمول سامورائی زیادہ منظم ہوا فرنون خاص طور پر روڈ بلوک پرنٹنگ کو فاروق ملا میجی بحالی نے سامورائی دور کے خاتمے اور جپان کی تیزی رفتار جدید کاری کے آغاز کو نشانزت کیا جپان نے مغربی سنتی اور سیاسی نظام کو اپنایا ایک جدید قومی ریاست میں تبدیل ہوا جپان نے ثقافتی اور فنکرانہ ترقی کا تجربہ کیا لیکن سیاسی اور اقتصادی چلنجوں کا بھی سامنا کیا انیس ان پچیس میں یونیورسل مردانہ حق قرائے دہی مطارف قرائے گیا تھا اس دور میں جپان کی عسکریت پسندی جنگ کے بعد کی بحالی اور اقتصادی ترقی کو دیکھا گیا 1947 کے آئین نے ایک جمہوری حکومت قائم کی شہنشاہ ایک ہوتو تک پر چڑ گئے اور جپان کی اقتصادی بلبلے کے پھٹنے اور 2011 میں عظیم مشرقی جپان کے زلزلے جیسے چلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی اقتصادی خوشحالی کو جاری رکھا شہنشاہ نارو حیطب تک پر بیٹھا جس میں ریوہ دور کا آغاز ہوا جپان 21 سدی میں معیشی، سماجی اور عالمی چلنجوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پلیسیس آف جپان جپان متنو اور دلکش مناظر والا ملک ہے کیوٹو کیوٹو اپنے روایتی فند تعمیر تحریکی مندروں اور خوبصورت بغات کے لیے جانا جاتا ہے مچلی والی اناڑی تائشہ اپنے ہزاروں سرخ توری دروازوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز اور مشہور نظارہ ہے کنکاکو جی ایک ذہین بدمت مندر ہے جس کی سب سے اوپر کی دو منزلیں شاندار سونے کی پتی سے ڈھکی ہوئی ہیں ہیروشیما اور میا جیما جزیرا ہیروشیما اپنے میموریل پارک اور میوزیم کے ساتھ 1947 میں ایٹم بم حملے کے متاثرین کی یاد مناتی ہے میا جیما جزیرا ہیروشیما سے ایک مقتصر فیری سفاری اٹسو کوشیما مزار اپنے تیرتے ٹوری گیٹ کے لیے مشہور ہے جو تیز لہر کے دوران پانی میں تیرتہ دکھائی دیتا ہے شیرا کواغو یہ نیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ شیرا کواغو ایک دلکش گاؤں ہے جو اپنے روایتی چھتوں والے گھروں کے لیے جانا جاتا ہے جسے گاشو زکوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ گاؤں خاص طور پر سردیوں میں جب برف سے ڈھکا ہوتا ہے تو دلکش نظارہ پیش کرتا ہے حکون حکون کیوٹو کے قریب ایک گرم چشمہ ریزورٹ ٹاؤن ہے جو ماؤنٹ فوجی کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے جیل آشی پہاڑوں سے گری ہوئی مشہور آتی فشان کے نظاروں کے ساتھ کشتی کے سیر کیا موقع فرام کرتی ہے نیکو نیکو ایک قصبہ ہے جو اپنے ارائشی تو شگو مزار کے لیے جانا جاتا ہے جو ٹوکو گاوہ ایاسو کی ارام گاہ ہے جو ٹوکو گاوہ شگنیٹ کے بانی تھے یہ علاقہ خوبصورت جنگلات افشاروں اور قدرتی مناظر سے گھرا ہوا ہے اوچی جوکو اوچی جوکو پوکوشیما پریفیکچر کا ایک تحریکی پوسٹ ٹاؤن ہے جس میں ایک دلکش شڑک کے ساتھ اچھی طرح سے محفوظ چھتوں والی ہمارتیں ہیں یہ قصبہ اپنی روایتی محول کے ساتھ ایڈو دور کی ایک جلک پیش کرتا ہے فلیگ آف جپان جپان کا جھنڈا ایک سادہ لیکن مقصود ڈیزائن پر متنو ہے یہ ایک سورک دائرے پر مشتمل ہے جو سورٹ کی نمائنگی کرتا ہے ایک سفید مستطیل میدان پر سورک دائرے کو جپانی زبان میں نشوکی یا نیہون نوکوکی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹیکنالوجی آف جپان جپان ٹیکنالوجی میں عالمی رہنما رکھتا ہے ملک نے مشہور الیکٹرونکس کمپنیاں جیسے سونی، ٹیوٹا، ہونڈا تیار کی ہیں جپان ربوٹکسی تحقیق اور ترقی میں بھی سب سے آگے ہے کمپنیاں مختلف ابلیکیشنز کے لیے جدید ربوٹس تیار کرتی ہیں بولوٹ ٹرین جپان نے 1964 میں دنیا کا پہلا تیز رفتار ریل نظام کیا یہ ٹرین نے اپنے وقتی پابندی رفتار کے لیے مشہور ہیں جو ملک بھر کے بڑے شہروں کو آپس میں جوڑتی ہیں اینیمی اور مانگا کلچر جپان اپنے اینیمی اور مانگا کے ذریعے عالمی پاپ کلچر پر نمائی اثر ڈالتا ہے اینیمی کی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر پرستار ہے کوموکٹ اور کیوٹو میں جیسے ایونٹس پوری دنیا کے شائقین کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں روایتی فانون جپان میں پرفارمنگ آرٹس کی ایک برپور روایت ہے جس میں نو اور کابو کی تھیٹر چائے کی تقریب پھولوں کی ترتیب اور خطاتی شامل ہے ان میں سے بہت سے روایتی فانون کی گہری ثقافتی اور تحریکی اہمیت ہے ہارا جوکو فیشن کیوٹو میں ہارا جوکو اپنے مطنوع اور سنکی سٹریٹ فیشن کے لیے مشہور ہے تاکہ شیاطہ سٹریٹ اپنے جدید دکانوں اور منفرد انداز کے لیے خاص طور پر مشہور ہے فطرت کا احترام شنٹو عظم اور بدمت نے جپانی ثقافت کے فطرت کے ساتھ مضبوط تعلق کو متاثر کیا ہے یہ چیری بلاسم دیکھنے اور بدلتے موسموں کی تحریف جیسے تحریکوں سے ظاہر ہوتا ہے سیفٹی آب جپان جپان اپنے کم جرائم کی شرع اور عالمی سطح کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے لوگوں کو چوری کے خوف کے بغیر عوامی مقامات پر ذاتی سمان چھوڑتے دیکھنا عام ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اللہ حافظ